جنات کا غلام قسط نمبر پچاس دوستو آج کی ویڈیو میں میں اپنے وعدے کے مطابق بابا جی تیلے شاہ سرکار کے دیئے ہوئے وظائف اور ان کی بتائی ہوئی کچھ خاص باتیں میں بتانے جا رہا ہوں اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو روحانی سفر میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور باطن بھی روشن ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ جنات کا غلام کا پارٹ ون میں نے پچھلی انچاس قسطوں میں بیان کر دیا ہے جنات کا غلام کی پارٹ ٹو میں اگلے چند دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور جنات کا غلام پارٹ ون میری وہ بائیوگرافی تھی جس میں ایٹی نائن میں جنات سے ملاقاتوں اور مختلف بزرگوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ میرا شروع ہوا تھا اور یہ میں نے فیملی میکزن نوائی وقت میں کس وار شائع کی تھی بعد میں بہت سی ویب سائٹ نے بھی اس کو شائع کیا تھا جنات کا غلام ان دنوں کی داستہ نے حقیقت ہے میری جب میں بی ایک کا امتحان دے رہا تھا سات صحافت کا بھی سفر شروع ہو چکا تھا اس طور کے روحانی تجربات پر مبنی میرے اس سفر کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پچھلی انچاس قسطوں میں پیش کر چکا ہوں جو دوست میرے اس روحانی سفر تجربات اور مشاہدات کو سننا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود جنات کا غلام کی پلی لسٹ میں موجود تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات میں واضح کر دوں دوستو کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں میں نے جن بزرگوں سے ملاقاتیں کی ان کی اجازت ملتی تھی جو بات بتانے کی وہ میں آپ کے ساتھ ادھر اپنے چینل پر اب شیئر کرنے میں کوئی تردد محسوس رہی کروں گا میں نے بابا جی تیلے شاہ سرکار کا ذکر جنات کا غلام میں کیا تھا یہ اللہ والے تھے وہ مجھ پر بڑے مہربان ہوتے تھے اور اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ بابا تیلے شاہ نے جو آپ کو وضائف بتایا تو وہ ہمیں بھی بتایا جائے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بابا تیلے شاہ مجھے وضائف بتا دیا کرتے تھے مگر ساتھ بڑی واضح تلقین کیا کرتے تھے کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے اور کیا نیت رکھنی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں بابا جی تیلے شاہ سرکار کی کچھ باتیں میں شیئر کرنے لگا ہوں اور ان کے دیئے ہوئے دو وضائف بتانے لگا ہوں بابا جی تیلے شاہ سرکار کی یہ باتیں کچھ وجوہات کی وجہ سے جنات کا غلام کی کتاب میں شامل نہیں ہو سکی تھی بابا جی جب بھی مجھے کوئی وضائفہ یا ذکر بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ شاید بیٹا یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو کہ قرآن حدیث سے باہر نکل کر کوئی ایسا وضائفہ نہ پڑھنا جس کی اصل موجود نہ ہو کامل وزرگوں نے شریعت پر چال کر قرآن مجید پر عمل کر کے روحانی منازل پائی تھی اور پھر کوئی وضائفہ بیان کرتے تھے تو اس میں کوئی بدت نہیں ہوا کرتی تھی اللہ کے ولی عملیات نہیں کرتے تھے اور بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے نہ وہ جنات کو قابو کرتے تھے جنات کو قابو کرنا روحانیت کی اصل نہیں ہے روحانیت صرف اللہ کے قرب کی تلاش میں نکلنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی منازل طے کرنے کا نام ہے جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو سکتے تھے یہ راہ سلوک پر چلنے والے بزرگ اس پر عمل کیا کرتے تھے یہی وہ اصول ہیں جس سے روحانیت کے صحیح دروازے کھلتے ہیں یاد رکھنا کسی بھی وظیفہ کا روحانی فیض حاصل کرنے کا اختیار اور معاملہ نہ تو وظیفہ کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس وظیفہ کو بتانے والے کے اختیار میں ہوتا ہے روحانیت اللہ رحیم و کریم کا ایک اعلی نظام ہے جو کہ انسان کو اس کے پہچان کراتا اور یہ عام انسانوں کی عقل سے ہٹ کر ہے اللہ کے اس نظام سے فائدہ پانے کے لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اسے محض تسبیح گوانے سے یا وظیفہ کی پڑھائی کرنے سے فائدہ حاصل ہو جائے گا تو یہ سوچ غلط ہے جب تک کوئی راہ سلوک کا مسافر اپنے باطن کو روشن کرنے کی جسجو کرنے والا شریعت کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے لیے خواہ وہ ستر اسی سال تک محنت ہی کیوں نہ کرتا رہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت اور اس کا عمل جو تھا وہ مکمل نہیں تھا یہ یاد رکھو یہ اصول ہمیشہ زندگی میں اپنے سامنے رکھنا جو بھی روحانیت کی راہ پر چلے اس کو یہ بات لازمی سمجھانا کہ سب سے پہلا کام ایسے بندے کو کرنا ہوگا کہ نماز کی بقائدگی کرے نماز کے بغیر روحانی سفر شروع نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجا کرے پاکیزہ رہا کرے حرام کھانے سے پرہیز کرے تکبر کسی صورت نہ کرے کسی فقیر مظلوم کمزور اور معذور پر غصہ نہ کرے نہ اس کو جھانا کرے کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ کریم اس بندے کی بندگی کو ازمانے کے لیے ایسے معذور لوگوں کو ان کے لیے امتحان بنا دیتا ہے جب کوئی وظیفہ شروع کر دے تو صدقہ خیرات اپنی حصیت کے مطابق کرتا رہے جب کوئی وظیفہ شروع کرے اس کو اپنی تسبیح بنا لیا کرے روزانہ تسبیح کرے دل میں کرے یا زبان سے ادا کرتا رہے اس کو ترک نہ کرے شیطان بہت ہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو وظیفے کی تسبیح سے روک دے جب اس وظیفے کا فیض ملنے کا وقت آ رہا ہوتا ہے شیطان اس پر حملے کرنے لگتا ہے اس کے دل میں وہم پیدا کرنے لگتا ہے کہ میں کیوں مشاقت کر رہا ہوں مجھے یا اس کے دل میں بہت سارے ایسے دنیاوی کاموں کا خیال آ جاتا ہے اور وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے اور وظیفہ چھوڑ دیتا ہے جب اس وظیفہ کو مکمل کرنے کا وقت ہوتا ہے جب ایسے فاسد خیالات پیدا ہونے لگیں تو جان لینا چاہیے کہ دراصل اس وظیفہ یا اللہ کی اس تسبیح کے کامل ہونے کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس لیے رکنا نہیں چاہیے بابا جی تیلے شاہ سرکار کی باتیں ہمیشہ مجھے نیا جذبہ دیا کرتی تھی اور مجھے روحانی استقامت کا یقین دلاتی تھی لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں بہت سارے وظائف کیے ذکر کیے تسبیحات کی لیکن دنیا داری میں دامن بچا کر رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے دوستو اس کی ایک مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بابا جی نے تو مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں کچھ وظائف اور تسبیحات بیان کر دیا کروں لیکن میں شدید ترین دنیا بھی امتحانوں سے گزرنے کی وجہ سے کمزور بھی پڑ جاتا تھا ایک بار بابا جی تیلے شاہ سرکار نے مجھے بتایا اللہ کریم کے ہر اسم مبارک کا اپنا ہی فیض ہوتا ہے اور ہر اسم مبارک اسم آزم ہے تو میں نے کچھ سوال جواب کیے اور کہا مجھے کوئی ایسا اسم آزم بتا دیں کہ انسان تو انسان جنات بھی اس ذاکر کے دیوانے ہو جائیں سوال تو بڑا دنیا داری والا تھا لالج تھا اس سوال میں حقیقی روحانی طلب کی غمازی کرنے والا یہ سوال نہیں تھا خیر بابا جی نے اپنی محبت سے مجھے نوازا اور مجھے اللہ کریم کے اسم مبارک یا خافظو کے اسرار بتائے اور بتایا کہ اگر تم اس کا وظیفہ کر لو اور اس کو تسبیح بنا لو اور پھر جس کو بھی یہ پڑھنے کے لیے دھو گے وہ خود جاگتی آنکھوں سے اسرار ایک قدرت دیکھ لے گا لیکن اس کے لیے شرط اور اصول وہی ہیں جو شریعت کے روح سے میں بتا چکا ہوں میں نے بابا جی تیلے شاہ سرکار کا بتایا ہوا یہ روحانی وظیفہ شروع کیا اور اس دوران بہت سے روحانی مشاہدت دیکھنا مجھے نصیب ہو گئے برسوں پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں جب میں نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو اپنے دوست کو پڑھنے کی تلقیم کی وہ اکثر اپنے حالات پر رویا کرتا تھا اس کو لگتا تھا ساری دنیا اس کی دشمن ہے کوئی روزگار ڈنگ کا نہیں ملتا اس کو اور بھی اس کے مسائل تھے لیکن اس کو بھی روحانی تڑب بے قرار رکھتی تھی وہ روحانی طور پر بیدار بھی ہونا چاہتا تھا میں نے اس کو کہا کہ 41 دن تک اول و آخر درود پاک کے بعد نمازِ عشاء کے بعد یا نمازِ تحجد کے بعد روزانہ چودہ سو اکیاسی مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھا کرو اکیالیس دن مکمل ہو جائیں تو پھر شکرانہ کے دو نفل ادا کر کے ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کرو کسی بھی نماز کے بعد دوست نے اکیالیس دن کے بعد مجھ کو اپنے حالات بتائے جو آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں یہ حالات اس کے شیئر کر چکا ہوں جب میں ڈیلی پاکستان پر تھا اس دوست نے مجھے کہا کہ شاید صاحب میں حسمِ حدایت اسمِ ربی یا خافظوں کو اکیالیس دن تک دل میں پوری توجہ سے پڑھتا رہا تو میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میرے اندر کوئی خاص تبدیلی ہونے لگی ہے اس کا نوٹس میرے دوستوں نے بھی لیا تھا میرا روزگر کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا جو ایک مہینے میں ہی تیہ ہو گیا اور اب میں پرائیوٹ نوکری بھی کر رہا ہوں مجھے یہ وظیفہ کرنا راست آ گیا ہے اور میں اب اسمِ ربی یا خافظوں کو صرف سو مرتبہ روزانہ پڑتا ہوں میں نے اکیالیس روز کے بعد محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ کوئی غیر مرئی سی قوت میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے کبھی کبار مجھے خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے تحجت کے وقت تو یہ خوشبو پھیل جاتی ہے چند دن پہلے میں نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہے یا محض یہ ایک میرا وہم ہے اسی رات میں سویا تو فجر کے قریب مجھے آواز آئی میں جنات میں سے ہوں اس پر میں خوفزتہ ہو گیا ہوں میں جنات وغیرہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتا شاہزہ کہیں اس وظیفہ کی وجہ سے تو نہیں ہوا میرے ساتھ یہ سب میں نے اس دوست کو بتایا کہ اچھی بات ہے تم نے اپنی نیت درست رکھی ہے اور جنات سے دو رہنا ہی چاہتے ہو یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے میں نے اس کو بتایا کہ ہر روحانی عمل اور وظیفہ کا موقع بھی ہوتا ہے یہی بزرگان نے بتایا ہے جو وہ بعض اوقات جلد ظاہر بھی ہو جاتے ہیں آپ نے کسی تسخیر کی نیت سے یہ عمل تو نہیں کیا بلکہ آپ تسبیحات کی نیت سے یہ ذکر کرتے رہے ہیں اس لیے جو بھی مخلوق آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ کے خلوص اور لگن کی وجہ سے آپ کی جانب محبت کا ہاتھ بڑھا رہی ہے اگر آپ اس کو تسخیر کرنے کی نیت سے پڑھتے تو یقین کریں اس طرح آسانی سے آپ کو اس تک رسائی نہ ہوتی نیک اور پارسہ لوگوں کے ساتھ ایسی مخلوقات عقیدتاً لگ جاتی ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا بزرگان دین کے مظہارات پر اور ان کے محافل میں بہت سارے جنات جاتے ہیں لیکن ان بزرگوں نے جنات کو تسخیر نہیں کیا ہوتا وہ بزرگوں کے اپنے علم اور ان کے روحانی مرتبے کی وجہ سے ان کے عقیدت کی وجہ سے ان سے روحانی فیض لینے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے ہیں اور ان کی محافل میں بھی بیٹھا کرتے ہیں یہی باتیں ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہیں یہی باتیں ہم نے بزرگوں سے بھی سنی ہیں میں نے دوست کو بتایا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو وہم لگتا ہے یا اس کو حقیقت میں کچھ آوازیں سنائی دینے لگ جاتی ہیں یا اس کو خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو اس کے لیے اب اس کو تیسرے کلمہ کا سو مرتبہ روزانہ ورد کرنا چاہیے تیسرا کلمہ کی پاور کے بارے میں مجھے بابا جی تیلے شاہ سرکار نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ اس پر کوئی جادو کیا گیا ہے یا اس کو جنات تنگ کرتے ہیں یا وہم اس کا راستہ نہیں چھوڑتا یا اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے تو وہ تیسرے کلمہ پاک کی ایک تصویر روزانہ نماز اثر کے بعد پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کریم اس ذاکر کی حفاظت فرماتے ہیں اس کے دل سے خوف اور وہم نکل جاتا ہے اور ایسا بندہ دماغی معذوری اور کمزوری کا شکار نہیں ہوتا جو لوگ ساری زندگی تیسرا کلمہ کی تصویر کرتے ہیں وہ دنیاوی تکلیفوں سے بچے رہتے ہیں اور ان کا باطن روشن ہو جاتا ہے ان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں دوستو اللہ کریم کے اس میں مبارک یا خافزو کی تصویر کرنا چاہتے ہیں تو شہری اصولوں کے مطابق اس کا وظیفہ کرنے اور اس کی اجازت آپ کو ہے کیونکہ یہ اجازت مجھے بابا جی سرکار تیلے شاہ سرکار نے مجھے دی تھی وظیفہ مکمل نہیں کر سکتے کہ آلیس دن تک تو رزانت اس میں مبارک کی تصویر کر لیا کریں تیسرے کلمہ کی تصویر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں بس نیت آپ ٹھیک رکھا کریں